اسلام علیکم ایمورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے پھر روح پیٹس ہوں گے جی اللہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رمکنی زمان میں رکھیں آمین سلم آمین پرسی دوکسہ تاج کی وریا کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نئیوں ہیں ہمشے روپسٹ ہیں ہماری چینل پر لائک کریں سبسکرائب کریں ایسے والی حکم آمین کردیں سبسکرائب کریں آزباللہ منشہ کواناللہ جی بسم اللہ رحمان الرحیم آلی برام آلی برکاتو کیارلہ جی ٹھیک کا تائم کیو سوم آجی جیروں نے نیشہ کی فیور میں کمنٹ کیے اور بات میں کروں گی اس کے سب احمد والو پر جو ان کے بین ہوئی بھاگ ہیں جو ریاکشن والو سے سومر سسٹر سے اور روبینا سے اور آشا کیندا والی سے تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرے اور میں ساری محمد ساری مجھے دیکھ کے حسر ہے اور ہم نے بنائے دال چاول تو یہ ممہ سے کہہ رہا مجھے علو چاہیے تو میں حسر ہی ہوں دال چاول ہے وہ کھا لو تو یہ علو کے شکین ہے تو سب سے پہلے میں بات کروں گے نشا پہ اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گے کمنٹ کا جواب دوں گی تو میری بہن میری بیٹی آپ کو اتنا اموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ کوئی ام اے کی کلاس کی بچی نہیں تھی وہ بہت چھوٹی بچی تھی اس کا ہوں وقت ساتھ لے کے چلی جاتی جو ماں ہوتی ہیں نا وہ بہت بڑی نگاہ رکھتی ہیں کہتے ہیں دیکھنے والے قیامت کی نگاہ رکھتی ہیں پھپی کا اور رشتہ ہے دادی کا اور رشتہ ہے نانی کا اور رشتہ ہے جو ماں ہوتی ہیں نا ماں کا اور رشتہ ہوتا ہے یہاں میں نے ایک بات کی تھی تو مجھے یہاں ادھر یہ کمنٹ آیا تھا اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو وہ پورا میسیج آیا تھا آپ نے مجھے ضرور یہ بتانا ہے کہ صحیح بات ہے کہ سگا باپ بیٹی کے ساتھ باہری باہری کے ملک میں بچے پیدا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ ماف کرے ماف کرے ماف کرے برا ببطاتیں دے نہ لگے اور ایک میں نے آج بھی لوگ دیکھا کہ جس میں نہ یہ ڈھول بجانے والا ان کی حرکتیں دیکھیں چھوٹی سی بچی ہے کہیں وہ نکلی ہے ڈھول دیکھنے کے لیے میں تو کہتی ہی بچوں کو ادھر بھی نہ جانے دیں ہماری پری کو تو آئی تک سلڑی اترنے کا پتہ نہیں ہے تو ساتھ ہی جھولا دینے والا کڑا ہوتا ہے یہ بلوگ آیا ہوا ہے تو وہ بندہ نا آپ کو بتا ہے بچوں کو جھولوں کا شوق ہوتا ہے تو وہ لڑکا لڑکا ہی ہے بندر سا اللہ تعالیٰ بیڑا گھر کرے اس کا تو وہ بچی کو کہتا ہے تو تجھے جھولے دوں جھولے دے نے دیئے اس نے دلوائے ہیں تو جب بچی اتر کے گھر آنے لگیا تو اس کو کیج کے نا کہتا ہے میرے ساتھ چلو تو میں آگے جھولے دلواتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہوگا بچی نے رولہ ڈال دیا جب رولہ ڈالا تو ملے والے سارے کٹھے ہو گئے انہوں نے پکڑ کے پھر اس کی وہ چھت رول کیے اور بچی کو گھر بھی جائے اور اس کو تھانے پکڑوایا ہے تو جی میری جان میری بہن میری بیٹی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے لوگوں کی فیور میں ایسے نہ بھاگ کے آ جائے اللہ تعالیٰ نہ کرے برا وقت خدا کسی دشمن کے بھی نہ لے کے آئے ہاں جی تو اللہ پاک نہ کرے اگر اس بچی کے ساتھ کچھ برا بھلا ہو جاتا تو کیا بنتا پوری فیملی کی فیملی دب جاتی لوگ تو بھولتے نہیں ہیں گھر والے بچارے بھولنا بھی چاہیں تو لوگ نہیں بھولنے دیتے اس وجہ سے اللہ پاک کبھی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو پر یہ صرف آپ کے کمنٹ کا جواب ہے ویڈیو ہم لوگ صبح بنائیں گے تو چار مینے رہا کہ گھنا کوئی ضروری نہیں تھا ہم لوگ عمرے سے آئے نا تو میری بیٹی جو ماہی لائف سٹائل ہے صرف دو سے تین گھنٹوں کے لیے آئی ہے بچیوں کے پیپر سٹارٹ ہے ابھی کچھے پیپر ہے بیٹی ابھی تری میں ہے تو اپنی ساس کے ساتھ آئی ہے دو تین گھنٹے بیٹھ کے چلی گئے تو انہیں کہا جی بالکل صحیح بات ہے پہلے اپنی بچوں کا خیال رکھو دو تین گھنٹوں میں بھی مل لیا اور دو چار دنوں میں بھی ملنا تھا تو اپنی بچوں کا خیال بہت ضروری ہے اور ماں باپ سے حساب لیا جائے گا پیدا کر کے اگر ان کے ساتھ زیادتیاں ہو گئی یا ان کو کوئی غلط تربیت کر دی تو یہ ماں باپ کا حساب ہو گا مجھے نہیں بتا آپ کس طرح کی ماں ہیں بہنیں بیٹی ہیں جو فورن سے آگئی ہیں ان کی فیور میں کوئی ان کو کسی نے ایسا گالی گلوچ نہیں کی ان کو صحیح بات بتائی ہے اور جو ماں ہیں نا تڑپ کے کہہ رہی ہیں کہ غلط ہوا ہے تو جی ادھر جو الٹاو بھائی صاحبے وہ تو چینل ہی بھاگ گئے چھوڑ کے اور کہہ رہے ہیں جی میں چینل چھوڑ رہا ہوں میری آخری ویڈیو بھول جھوٹ رہے ہیں کمیونٹیاں لگا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں جنہوں نے چینل چھوڑنے ہوتے وہ ایسے نہیں کرتے وہ بھیپل پرائیویٹ کر دیتے ہیں یہ ڈلیٹ کر دیتے ہیں جن مردوں کو بھی لے بیٹے ایسی نبیہ دار اپنا چینل سے بھی اٹھا رہے ہیں اور بہتے بھی باہر سے دے رہے ہیں بھائی تو ان کو دیتے نہیں یہ بہنیں ہی دیتی ہیں پاگل بہنیں ہیں جو بعد میں ان سے گلیاں کھاتی ہیں اور ان کو دیتی ہیں پیسہ اور ان کے گھر دے کے ماشاء اللہ کتنے بڑے بڑے گھار انہوں نے بنائے اور بوٹی سی نہ پتھر لگائے ہیں ہم لوگ تو بادل پتھر لگوالے تو اللہ پاکہ کروڑوں شکر ادا کرتے کہ اللہ ترہ اللہ کے کروڑوں شکر جب میند کی کمائی سے لگاتے ہیں تو اتنا بھی بہت بڑا لگتا ہے لیکن ان کے گھر دے کے بوٹی سی نہ مہنگے والے پتھر لگائے ہوئے تو وہ بہنوں نے بھیجے ہوئے ہیں جن کو وہ جو ان کے بھائی ساب اکرم بھائی ساب جو بددوائیں دے لیا جولیا بر بر کے ہم نے رشتہ داروں کو کیا بددوائیں دے لیے ہیں ان بہنوں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ ماف کرے تو کسی نے لکھ کے تو نہیں دے دیا تھا یا تو آپ اسٹران کرواتے ہیں نا ان سے کہ بعد میں وہ پیسے نہیں دیں گے تو آپ یہاں سے پولیس بھیجتے یوکیل ادھر امریکہ میں جتنے باہر کے ملکوں سے آپ کو جو ایڈز آ رہی ہے جو پیسہ بھیجے جا رہا ہے تو ان کے اوپر آپ کیس کرواتے ہیں اور یہاں سے بلکہ پولیس کو لے کے جاتے ہیں ان بی بیوں کو ریسٹ کرواتے ہیں جو بی بی آپ کو پیسے دے کے گالیاں سنتی ہیں اللہ پاکہ ایسی بہنوں کو بھی بس راہ حق دکھائیں اور وہ صحیح معنوں میں کسی بیوہ عورت کا خیال کر لیں کسی یتیم بچوں کا خیال کر لیں کسی غریب لوگوں کا خیال کر لیں ان جیسے ہٹے کٹے مردوں کو آپ نے بٹھا دیا جو جو ویلے بیٹھ کے سی رب جی آ جاتے ہیں مداریوں کی طرح ہاتھ رکھے سلام دعائے کر لیں اور یہاں پہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ انہوں نے اپنی بات کے اللہ تعالیٰ معاف کر لیں اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو مسلامت رکھے اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ان کی کمائیوں میں ڈھیرے و ڈھیر رامتے برمتے ڈالے میں بیوہ میں سے بیوہ نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرا میاں اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے ایک ہمیں گھر بنا کے دے کے اپنے بچوں کو بڑا کر کے اپنے بیٹے کو نوکری لگوا کہ مرہ اللہ رب العزت نے انہیں اتنا موقع دیا تھا کہ وہ اپنے سارے کام دنیا پر کر کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو تفیق دے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کی صحیح پریقیماما میں نے کہا یہاں صبح کمینٹ آجانا تھا کہ شاید آپ اور اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت خوبصورت ملر دیا ہے جو میں کپڑے سلائی کرتی ہوں وہ میرے پاؤں سے اٹھ جاتے ہیں لیکن جو مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں کرتی ہوں اور یہ جو مجھے ہنر دیا ہے حق سچ کی بات کرنے کا آواز اٹھانے کا یہ سب سے بڑی بات ہے اور عام میری سپورٹ ہے جو آپ ہمیں بیوز دیتے ہیں یہ بہت بڑی سپورٹ ہے تو وہ جو میں نے کہا تھا جو میری بہت پیاری سسٹر نے مجھے گفٹ بھیجا وہ پرین فیملی ویلوگ میں لگاؤں گی تو انشاءاللہ ادھر ہم لائف سٹارٹ کرنے لگے ہماری لائنگ میں آپ نے ضرور آنا ہے تو ہمیں کچھ نئی نئی باتیں مشورے بھی دینے ہیں تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جو سونو نے ان کے سونو نے ان کے سامنے سوال رکھے تھے کہ آپ قرآن پاک کھول کے جس طرح اللہ تعالیٰ ماف کرے کوئی اگر بند کتاب لے پیٹ کے جھوٹ بول کے بھی قرآن پاک اٹھا رہا نہ سمجھے وہ قرآن پاک ہی ہے وہ ہمیں یقین ہے کہ وہ قرآن پاک ہے وہ اگلے کا اپنا عمل ہے کہ وہ کیا کر رہا لیکن انہوں نے کہا کہ کھول کے قرآن پاک اور اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رہ کے قسم اٹھا ہو کے ربینہ نے جو اعزام لگائے ہیں غلط لگائے ہیں یا یہ جو انہوں نے بھائی کو اغواہ کرنے والا جو ایک پرینک ڈراما بنائے اور آج چھمیا کہہ رہا جی میرے پہ اعزام لگایا ہے پتہ نہیں کون سے فیملی والے یہ چھے ساتھ بھائی ہیں تو ان سے ان کے گھر سے مجھے آواز آئی ہے غیرت کرو شرم کرو یہ کرو وہ کرو میرے پہ اعزام لگا رہے ہو تو وہ پتہ تھا نا میں ادھر جب جھوٹو بولوں گا قرآن پاک جھوٹا اٹھاؤں گا تھوڑا سا ایمان دار مجھے بندہ لگا جس نے یہاں جھوٹو بولنے کی بدائے ایک بار چلاکی لڑا لی ہے کہ میں اپنا چینل ہی بند کر رہا ہوں تو جھوٹے تو آپ ادھر ثابت ہو گئے ریاکشن والے سچے ہو گئے جس میں ہم لوگ بھی ہیں اور ہم سے زیادہ سب سے زیادہ محنت ہے سونو کی جسپ کو آپ نے تصویریں اٹھا کے گالی گلوچ کی اور انہوں نے بتایا کہ میں شروع میں جس کو بہن بنا کے آپ لوگوں نے کیا تو ان کی محنت رنگ لے آئی اور جھوٹ جھوٹ ہو گیا سچ سچ ہو گیا تو اب یہ ویوز کے چکروں میں اپنے خاندان کے اوپر ویڈیو بنانے لگ گئے اور لڑائیاں جگڑے فیک انہیں پتہ ہیں انہیں پتہ پڑ انہیں چس کا پڑ گیا بہت زیادہ ارننگ کا تو جہاں ان کی تھوڑی سی ارننگ کم ہوتی ہے تو پھر یہ فیک ڈرامے چلاتے ہیں لڑائیاں جگڑے کیا ہماری فیملی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہوگا ہماری فیملیوں میں بیماریاں نہیں آتی ہوں گی ہماری فیملیوں میں بچے زائع نہیں ہوتے ہوں گے ہماری فیملیوں میں بچے پیدا نہیں ہوتے ہوں گے ہماری فیملیوں میں اپنے بہن بھائیوں میں تلخ کلامیاں نہیں ہوتی ہوں گی چاہے آڈینس ہے چاہے یوٹیوبر ہے چاہے ریاکشن والے ہیں یہ دنیا ہے کہتے ہیں جہاں گھڑا ہوتا ہے وہاں کیچڑ ہوتا ہے جب برتن ہوتے ہیں وہاں ان کی آوازیں بھی آپس میں ٹکرانے کی آوازیں بھی آتی ہیں تو کیا ہم لوگ وائٹی پہ اپنا یہ پورا خاندان کا گاند لے کے آجائے لڑائیاں جگڑے لے کے آجائے اب ہم ہسپیٹل میں پھی رہے ہیں اب ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں جب ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں جب کوئی کمنٹ کرتا تو یہ انہیں جاہل علو بولتے ہیں گالی گلوچ کر کرتے ہیں جب کوئی ریاکشن والا بات کرتا ہے ان پر یہ ویڈیوز بناتے ہیں گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اتنی تو پھر حصیت نہیں ہے نا اپنے چینلوں سے آئے پر یہ چھوٹ چھوٹے چینل بنا کے گالی گلوچ کرتے ہیں بتے میزی کرتے ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آپ کو گیارہ گناہ واپس اللہ پاک کی بارگاہ سے لوٹا دیا جاتا اور یہ روزہ محشر تاک یاد رکھیے گا یہ دنیا پر اسی طرح ویڈیوز چلتی رہنی ہے یہ ایک بہت بڑا آپ لوگوں کے خلاف گوائیاں ہیں ہم لوگ تو اگر حق سچ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ درائیا جاتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ عمرہ کر کے آگے ہیں تو آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا تو ہم نے کچھ غلط نہیں کیا نا شروع میں غلط کر رہے تھے نا ابھی کبھی کریں گے اور کبھی غلط بندے کو نہ ان کی سائیڈ لیں گے نہ ان کا ساتھ دیں گے جو ہمیں حق سچ لگے گا اس پر بات کریں گے اور یہ ریاکشن چینل ہے اور ہم نے دیکھ لیا وہاں مکہ مکرمہ شریف کی لگی وی� ویڈیوز میں دینہ منورہ کی لگی کتنا کو پیار دکھایا ہماری بہن بھائیوں نے کتنا کو ہمیں دیکھا ہماری ویڈیو کو آٹھ دس ہزار پر چلی جاتی نا تو بلکل ہم ریاکشن نہ دیتے کہ لوگ صرف نہ ہر طرح کی ویڈیو دیکھتے نہیں جو ریاکشن چینل اس پر لوگ ریاکشن ہی دیتے ہیں دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر ریاکشن ہی آئے گا تو پریبین فیملی ولوگ وہ فیملی ولوگ ہے اس پر آپ کو فیملی کی ویڈیو ملیں گی اس پر کبھی بھی آپ کو ریاکشن نہیں ملے گا نا ہم کبھی ریاکشن دیں گے جہاں میرے رب نے چاہا وہ چینل بہت اچھا چل گیا تو شاید ہم اس چینل کو چھوڑی دیں کیونکہ ہم بھی تو دنیا میں ادھر یوٹیوب پر ارننگ کے لیے بیٹھے ہوئے نا جس کے حلال کمانے اور کھانے کے لیے تو اس طرح کی کمنٹ نہ کیا کرے اگر کریں گے تو ہمیں پر کوئی بھی نہیں پڑھنا الحمدللہ اللہ واقع شکر نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ بولیں گے کبھی تو اللہ تعالیٰ سے وہی دعا کر کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انسان بنا کے بیجنا جو ہم تیرے مقبول ترین بندوں میں شمار ہو جائے ہمارا بلکہ جتنے لوگ بھی جا رہے ہیں اللہ واقع سب کا قبل و مذہب حرمانہ تو چھوٹی سی بات پہ جو عمرہ کر کے آکے اتنے پرینک جنہوں نے کیے جھوٹے بچوں کے فیک ڈرامے لگائے جے سب کچھ کیا انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور ہم جو اگر کسی کی بات کرتے تو ہمیں آکے ڈرائیا جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نہ بلوگروں کو نہ ریاکشن والوں کو تو آپ دیکھتے ہیں جی یہ کتنی دیر وائیٹی سے بھاگے رہتے ہیں لطاب بھائی صاحب انہیں چاہیے تھا دھڑلے سے آکے ویڈیو بناتے کیا سچے کیا جھوٹے اور اپنا وقار بناتے اپنا ایک مقام بناتے اور ویڈیو کنٹینیو کرتے کیونکہ ان کا گزارہ نہیں ہے جب ان کو ویلے رہنے کی ہاتھیں پڑ چکی ہیں تو یہ کبھی مینط مزدوری نہیں کریں گے یہ جو ملتا ہے انہیں ویڈیو میں ہم نبوس رکھیں آپ کی کا دعا میں یاد رکھیں گے آپ ہماری دعا محرم کے ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو جی صبح ان پر نئی ویڈیو آئے گی یہ جو پاکستانی فاطمہ ہے انشاءاللہ ان پر روز ایک ویڈیو آیا کرے گی اللہ حافیس